بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسن انساری اور آپ دے رہے ہیں لہور فوڈ آج ہم بکرے کے پائے بنائیں گے کیونکہ بکرہ اگر نزدیک آ رہی ہے کافی لوگوں نے پوچھا کہ بکرے کے پائے کیسے بنتے ہیں اور بہت ہی سان ریسپی آتا آپ سے شیئر کرتے ہیں اور ریسپی شروع کریں گے سب سے پہلے جی چھے پائے میں نے یہاں پہ لیا ہے آپ دے سکتے ہیں جن کو میں نے اچھے طریقے سے دو لیا ہے واش کر لیا ہے اچھے طریقے سے ساف ستھرے بال ان پر کوئی نہیں رہا بلکل ساف کر لیا ہے تو چھے پائے ہیں میرے پاس تو شروع کرتے ہیں چولے کا فلم یہاں پہ میرا آن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس کے اندر پانی شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اید یاد برکے میں نے پانی کر لیا یہاں پہ اور یہ پائیں ہیں جو اچھے طریقے سے میں نے واش کیا ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دو تیز پتے ہیں میرے پاس اور دو میرے پاس یہاں دالتین کے پیس ہیں ڈیر ڈیر انچ کا پیس ہوگا تقریبا یہ ایک بڑی علاچی ہے میرے پاس اور ایک یہ پھولہ بادیان کا چھے سات میرے پاس یہاں پہ لونگ ہے شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو میرے پاس سبز علاچی ہیں یہ بھی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف ٹیبل سپون ہے میرے پاس یہ سپون ہے کھانے والا ہاف ہے نمک ہے نمک شامل کریں گے تو نمک سے یہ ہوگا کہ ہمارے پائے پھیکے پھیکے نہیں رہیں گے چھوڑ چھوڑی ٹیپس ہوتی ہیں جو آپ کو اکثر میں بتاتا رہتا ہوں تو جس وقت پانے کو اوالا آئے گا تو میں اس کے اندر شامل کروں گا لسن ادھر کا پیش تھوڑا سا پائے کو اوالا آنا شروع ہو چکا جی یہاں پہ اس موقع پہ میں ڈالوں گا ڈے ٹیبل سپون میرے پاس لدن از ادھر کا پیشٹہ ہے پیشٹہ یہ میرے پاس دیسی لسن ہے اور ادھر کا شامل کریں گے کیونکہ یہ اس کی جو ہمک ہوتی ہے پائے کی بلکل مکمل ختم کر دے گا اور یہ بتاتا چلوں کہ پائے جب بھی پکائیں پریشر میں آپ نے بلکل نہیں پکائیں صرف کسی دیچکی میں پکائیں اور چولے کا فریم یہاں پہ میں تھوڑا کم کروں گا اوپر سے بند کر دیں گے بلکل یعنی کہ خلقی آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے بلکل خلقی آنچ پہ پکانے آپ نے تیز نہیں کرنے زیکہ تب بنتا پائوں کا اور شوربہ بھی تب بھی اچھا ہوتا ہے مچولے کا فریم بلکل الکل کر چکا ہوں اور پکنے دیتے ہیں یہاں پہ ان کو یہ دو گھنٹے لگ جائیں گے خلقی آنچ پہ کیونکہ چھوٹے پائیں ہیں یہاں پہ چیک کر لیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے دو مرتبہ بیچ میں میں اس کو چیک کر چکا ہوں تاکہ خلقی آنچ پہ میں پکا رہا ہوں کہ زیکہ اچھا بن جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پائے کو باہر نکال لیں گے اور اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے تو چیک کرتے ہیں اور پایا اچھے طریقے سے گھل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے اس کی بوٹی ٹوٹ رہی ہے تو یہ ڈائیگنٹے پورے ہو چکے ہیں پکتے ہوئے چولے کا فلم یہاں پہ میں بند کر دوں گا اور یہاں پہ اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں پائے میں کسی دوسرے برطن میں نکال لوں گا اور جو یخنی ہیں وہ انہیدہ نکال لی جائے گی پائے میں نے نکال لیا ہے اور جو اس کی یخنی ہے اس کو چھان لیا جائے گا کسی اور برطن کے اندر بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن چولے کا فلم تو بارہ سے میں نے انکال لیا ہے اور ایک درمیانی سیز کی پیازہ میرے پاس یہ شامل کریں گا گئی میں اس کے اندر گئی اسپے زیاکا شامل کروں گا زیادہ نہیں گئی دوں گا تھوڑا سے میں نے اس کے اندر گئی لیا جی بسم اللہ الرحمن پیاز شامل کریں گا بسم اللہ الرحمن پیاز اچھے طریقے سے براؤن کرنے جی آپ نے اس میں بہترین براؤن ہونے چاہیے پیاز یہاں پہ براؤن ہو چکے ہیں ہمارے لسن ادر کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون ہے میرے پاس شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن شامل کریں گا ساتھ میں ایک ٹیبل سپون میرے پاس سرخ نچ کا پوڑر ہے ایک ٹیبل سپون میرے پاس ہلتی پوڑر پیساوات دلیا ہے ہلتی پوڑر میں نے تھوڑی لیئی ہے تو ایک چمدی میرے پاس نمک ہے بلکہ ایک چمد سے کم ہے پہلے بھی میں نے نمک پاہیوں میں ڈالا ہے اس لئے کمیں ڈالیے گا ہلکا ایسا پانشان بکریں گے اور مسائلے کی بنائی اچھے تکے سے کرنی ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے مسائلے کی ہماری بنائی اچھی ہو جائے مسائلے ہمارے جلے نہ اور جو میرے چینل سے نئے ہیں دیکھنے والے انکہ چینل کو سپسرائز ضرور کریں تو جو پہلی میرے سپسرائز ہیں ان کا بہت شکریہ اور نئے آنے والوں کو خوشان بھی بیل کے بٹن کو ضرور ترس کریں تاکہ آنے والے نئے راستے کا نوٹی بکشناک پہ جل جل پہنچ سکے اس میں ٹماٹر میں بلکل شامل نہیں کروں گا اس میں دہیں شامل کروں گا دہیں سے زیادہ اچھا زیادہ آئے گا مسائلے کی بنائی اچھے تریقے ہماری ہو چکی ہے پائیوں کی ہلکی ہلکی ہاتھ سے بنائی کر لیا ہے تاکہ ٹوٹے نہ آئے تو ان کی بنائی بھی ہو جائے پائیوں کی صرف دو سے تین منٹ کے لیے میں بنائی کروں گا اس مسائلے کے اندر تاکہ پائی ہمارے بھون جائیں گے تو ان کی جو ریتی خوطی جو سمیل ہوتی ہے ہمک ہوتی ہے جس میں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی تو تقریباً دو سے تین منٹ مجھے ہو چکے ہیں مسائلے کے اندر بنائی کرتے ہوئے اور اس موقع پہ آکے مکس گرم مسائلہ میرے پاس ہاف ٹیبل سپونیں میرے پاس اور ساتھ میں کالی مرچائی یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پہ جو یخنی ہیں میرے پاس اس کی پائیوں کی تو وہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح یخنی پہلے سے میں نے چھانے لیا کوئی ایسی چیزیں اس میں دالچینی بھی بہت چلے گئی لچیاں وغیرہ بھی نکال دیں ہیں تو اس کو ہم اس وقت آ کے اس کو علک Pinkie آنج پہ تھوڑا幾 دیر کے لئے دم دیں گے پائی ہمارے تیار ہو جائیں گے بلکل چٹکی بار جافع جوہی جوادری ڈالوں گا میں اس میں زیادہ نہیں ڈال لیں گا یہ خشبوک کے لئے ہوتی ہے اتنی سی شیابل کروں گا جو کہ رہتی خوتی بھی قصرہ بل تو ہے کوئی نہیں اس میں تو وہ بھی پائیوں کی smel بالکل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرح what तिर्शूर्ट कर दिर्शूर्ट करता है बिस्मिल्लारहमर मुष्मिल्लार। पावे हमारे तकरीब है रडी हो चुके हैं 3-4 मिच्चे मेरे पास जो शामल करेंगे , बिस्मिल्लारहम । यह स्मोकर पर मैं डालूगा इसको पहले मैंने नहीं डाली اور ایک اور میں آپ بات بتاتا جوں آپ کو دہیں میں نے تھوڑی سی سمیں ڈال نہیں تھی لیکن میں بھول گیا ہوں آپ یہ گلتی مت کی جگہ ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت اب میں نہیں ڈالوں گا اس وقت تو زیکہ ہمارا ماشاءاللہ کافی اچھا بن گیا ہوگا ویسی تو ڈی شوڑ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمہ الرحمہ جی ہے میں کلوز سے دخائی رہا ہوں ڈی شوڑ کر رہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے ہیں ہمارے آج کے چھوٹے پائے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر ریسپی اچھی لگے شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی مبر میں تو ملتے ہیں اسی طرح کسی نئی ریسپی میں جب تک اللہ اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور یاسین سارے کو دے اجاز اللہ حافظ